جو ہندوستان کے تمام بڑے صحافی تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا وہ یہاں تشریف لائے کل پائی منسٹر صاحب کی ان سے ملاقات کی ہوئی اور اس ملاقات میں بھی جو سب سے اہم بیانیاں جو سب سے اہم ناریٹیو پائی منسٹر صاحب نے رکھا اپنا ہندوستان کے صحافیوں کے سامنے وہ بھی یہ تھا کہ دیکھئے آپ کا اور ہمارا جو راستہ ہے وہ بھارت امن کا ہونا ہے ہمیں دروازے بنانے چاہیے ہمیں راستے کھولنے چاہیے لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر سے یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر تصویریں آتی ہیں جہاں پر ہمیں اپنی وہاں کی بہنوں کو اپنی ماں کو وہاں پر آنسو آنسو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے نوجوانوں کو جب ہم اپنے وہاں پر کشمیر کے لوگوں کو لہو لہو دیکھتے ہیں تو پھر یہ راستہ مقدر ہو جاتا ہے پھر یہ راستہ کتھن ہو جاتا ہے لہٰذا اگر ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر ہندوستان اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے مفاد میں ہے ہمارا اور ہندوستان کا بلکہ اس ریجن کا مفاد یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو لیکن ان تعلقات میں بہتری آ نہیں سکتی جب تک بھارت یہ نہ سمجھے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور کشمیر کا مسئلہ بھی صرف کوئی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سری نظر جو ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا ہمیں اس لیے چاہیے کہ وہاں پر چشمیں ہیں اور نہریں ہیں اور وہ ایک جنت نظیر ہے ہمیں اس جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ اس لیے اس کو ہم تیریٹری کی نظر سے نہیں دیکھتے ہم اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہم اس کو ایک ہیمنٹیرین اینگل سے دیکھتے ہم وہاں کے جو بسنے والے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اور ان کو جو تکلیف ہوتی ہے تو ہم تکلیف میں جاتے ہیں ہم تین جنگیں اس کے اوپر لڑ چکے ہیں ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر جو بہت سارے ہمارا جو اس وقت انڈین سپانسر ٹیررزم پاکستان کے اندر ہے وہ سارے کا سارا جو اس کو سمجھئے کہ جنیسز ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہندوستان کشمیر کی تصندت رکھنا چاہتا ہے اور آج کل کے دور میں جس طرح ارندیتی روئے نے لکھا ہے کہ وہ پہلے وقت تھا جبکہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ تھا اب کشمیر کے نیرٹیب نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا کیونکہ میں جب وہاں کچھ اچھا قبل میں جب گیا انڈیا اور دیلی میں میں عمر فاروق صاحب جو تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود کہا کہ یہاں پر جو پاکستان کی حمایت ہے وہ بہت زیادہ اور کشمیر کے اندر حکومت جو بھی بنے گی وہ یہاں پر پاکستان کے خلاف اگر بات کرتی ہے تو اس کا اپنا سپورٹر اس کا اپنا ووٹر اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور جو بھی اگر کشمیر سمجھتا ہے ہندوستان میں بلکل بے وقوف بے وقوف لوگ ہوں گے ہندوستان کے پالیسی میکنگ میں اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو باملہ ہے یہ صرف پاکستان کی وجہ سے چل رہا ہے لوگوں کے اندر کی جذبات ہوتے ہیں مثلا افغانستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو جب بھی مشکلات آتی ہیں یا وہ افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ نہیں کر پاتا یا ایک سٹیبل سسٹم وہاں پہ نہیں دے پاتے تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ حکانیز یہاں سے آپریٹس کر رہے ہیں پاکستان سے جن کی وجہ سے افغانستان میں انسٹیبیلیٹی ہے تو پتہ کریں کہ حکانیز کتنے ہیں پتہ چلتا ہے جی سٹائیس سو ہیں کوئی کہتا ہے جی سینتیس سو ہیں میکسیمم فگر آتی ہے جی چار ہزار ہے تو چار ہزار لوگ آپ کی ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کو ہوسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں یہ اپنے لوگ بھی اب جو ہے وہ اس بات سے کنمنٹ نہیں ہوتے اسی طرح سے جو کشمیر کے اندر کی سٹرگل ہے جو کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ان کا اس لیے یہ ہے کہ وہ خود دکھی ہیں آپ جو ازادی ہوتی ہے ازادی تو کئی لوگ ہمیں جو پرانے جو بڑے ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ بریٹش راج میں law and order بڑھا تھا وہاں پاردی ابھی نریندر موڑی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ ہم بلینڈ اف روپیز کا پاکش دیں گے کشمیر کو تو کشمیر جو ازادی ہے وہ پیسوں سے تو نہیں خریدی جاتے ہیں ازادی تو اندر ایک من کے اندر کا جذبہ ہے اگر وہ من ہی اس سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ تو پھر آپ مطمئن تو نہیں کر سکتے لہذا یہ رشتہ یہ جو ناریٹیو ہے یہ دل کا رشتہ ہے دل کا ناریٹیو ہے اور اس کو فتح فوجے نہیں کر سکتے جتنی جلدی بھارت یہ ریالائز کر لے جتنی جلدی ہندوستان یہ ریالائز کر لے گا کہ یہ جو جذبات کا رشتہ ہوتا ہے دل کا رشتہ ہوتا ہے من کا رشتہ ہوتا ہے عشق کا راستہ ہوتا ہے اس کو فوجیں فتح نہیں کیا کرتے ہیں اس کو تو جذبات فتح کیا کرتے ہیں اس کو تو ناریٹیو فتح کیا کرتے ہیں اور جب آپ ان جذبات کو اس عشق کو اس ازادی کی لوہ کو آپ فوج کی طاقت سے گولیوں سے مموں سے دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ اور عبرے گا اور یہ معاملہ آپ سے حل ہو نہیں پائے گا اور پاکستان ٹائم منسٹر عمران خان کی یہ خواہش ہے پاکستان کی فوج کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ بیانیاں ہندوستان سے جو ستر سال میں چل رہا ہے یہ تبدیل ہو ہم چاہدے ہیں اور سب سے زیادہ پھر یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ساری لڑائی میں اصل جو سفر کر رہا ہے وہ تو پنجابی اور کشمیری کر رہا ہے باقی پورا پاکستان تو کری رہا ہے لیکن ہمارے یہ جو بورڈر ہے ہماری جو تقسیم ہے وہ یہاں پر ہے تو ہم چاہتے ہیں راستے کھلیں ہم چاہتے ہیں پنجابی آپس میں جو پنجابی ہوں ہیں وہ آپس میں ملے ہم چاہتے ہیں کشمیری جو ہیں وہ آپس میں ملے اور راستے کو سندھی جو ہیں وہ آپس میں وہاں پر ان کا جو خوکرہ بار کی جو بورڈر ہے وہ کھلے تاکہ آنا جانا ہو ایک دوسرے کو ملنا جلنا ہو اور جب برطانوی راج کا تسلط ہوا ہندوستان کے اوپر تو چوبیس پرسنٹ دنیا کا جو جیڈی پی ہے یعنی جو چوبیس فیصد اکانومی ہے اس وقت وہ ہندوستان کے کنٹرول میں تھی سب کانٹیننٹ اس کو کنٹرول کر رہا تھا اور سب کانٹیننٹ دنیا کا امیر ترین ملک تھا کیونکہ اس وقت جو معیشت تھی اس کے اوپر سب کانٹیننٹ راج کر رہا تھا تو چاہے وہ فرانس کا برطانیہ تھا سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور کہتے ہیں وہ جو لال ہے ملکہ کے تاج میں وہ بھی ہندوستان ہی تھا اور ہندوستان کے بعد جیسے وہ پورا برطانوی راج بکھر گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سو امن ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگ ایکانومی اوپر جائے گی دونوں ملکوں میں بہت غربت ہے پورے سب کانٹیننٹ اور سارک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ہماری اس کنفرنٹیشن سے اور یہ سارے کا سارا مسئلہ صرف ایک مسئلے کے اوپر اس کا جینیسز ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے جتنی جلدی ہندوستان کی لیڈرشپ جتنی جلدی ہندوستان کا جو کہہ لیجے کہ انٹیلیکچول کراؤڈ ہے انٹیلیکچول ان کا جو بیانیاں دیتے ہیں لوگ جتنی جلدی وہ اس بات کو ریالائز کر لیں کہ کشمیر کے اوپر ان کو ایک حقیقت پر سندانا رویہ اپنانا ہوگا کشمیر کے مسئلے کا حل کرنا ہوگا اتنی جلدی پاکستان اور بھارت اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں گے اتنی جلدی ہم آگے جا سکیں گے بہت سکیہ بہت سکیہ